یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اجوہ خجور کی گھٹھلی کا پورڈر جو ہے دل کے لیے بلکل غلط ہے یہ بات حدیث میں نہیں ہے حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی سات دام اجوہ کے روزانہ صبح کو کھائے گا اس دن اس پر کوئی جادو یا ظہر اثر نکلے گا تو جب جادو اور ظہر بھی اثر نکلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ باقی بیماریاں بھی اثر نکلے گی یہ بات نہیں ہے کہ دل کے لیے علاج ہے جب اللہ کے نبی نے فرما دیا میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی جب تک وہ افطار میں تعجیل کرے جلدی کرے اور سہری میں دیکھ کرے اور اسی بھی حکمت ہے کہ افطار کے وقت انسان کو انتظار ہوتی ہے اور سارے دل کا انسان بھوکھا پیاسا ہوتا ہے لیکن ساری کے وقت جو ہے جتنا تاخیر کرے گا اس کو وہ پانی کھانا دن میں فیدہ پہنچا ہے اور ساری کے بارے میں بھی یادو سے پوچھا گیا رابط دل میں غیضہ اور مبارک ساری یہ بڑی مبارک غیضہ ہے چاہے کچھ بھی ہو کھجور کا ایک دالہ پانی کا ایک گھونٹ پی لیں اور یہاں ایک بسرہ یہ بھی سمجھ لیں کہ روضہ رمضان کا اگر ہو اور رات کو آپ نیت نہ کریں روضہ نہیں ہوگا صبح کو آپ نیت کریں نفلی روضے میں تو ہو جاتا ہے لیکن رمضان کے روضے میں رات سے نیت ضروری ہے اور نیت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے بسو میں غزن نوائی تو من شہر رمضان بلکہ رات کو آپ کا ایراد ہے یار میں روضہ رکھنا ہے بس نیت ہو گئی ساری کھا رہے ہوئے مقت کر رہے گے ساری اسی بھی یہ کھا رہے ہو کہ روضہ رکھنا ہے بس نیت ہو گئی زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے کیونکہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے جب دل میں ہے کہ میں نے کل کا روضہ رکھنا ہے تو پھر وہ روضہ ہو جائے گی اگر آپ نے رات سے نیت نہ کی تو پھر روضہ